جی گائیز کیسے ہیں آپ یہ دیکھیں میں نے بنایا ہے بینگن اور اس میں تھوڑا ایسا uh کسم سے اتنی 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 زبردست اس میں خشبوہ آ رہی ہے نا میں نے اس میں ہلکے ہلکے سے تھوڑے تھوڑے سالے مسالے ڈالے ہیں کوئی شلو کہہ رہے تھے کہ بینگل میں مسالے نہیں ڈالنے چاہیے پہلے ہی گرم ہوتے لیکن میں نے ہلکے ہلکے تھوڑے ایسا مسالے ڈالیں اور ساتھ میں یہ میں نے بنائی ہے روٹی رکھ بناؤں گی چائے میرا سمجھو یہ میرا ناشت ہے تاکہ جیسا ہم بینگل بنے ہو میں کوئی ڈائٹ شائٹ نہیں کر دی اس دن اچھے سے میں نے سالن کھانا ہوتا ہے تو یہ میرا میرا فیورٹ سالن ہے تو میں نے اس کو بڑی چاخت سے پیار سے تک یہ چیزیں مجھے پسند ہیں مجھے وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہر نسان کے اپنی پسند ہوتی ہے لوگ فروڈ شوک سے کھاتے ہیں میں جی قسم سے مجھے فروڈ نہیں اتنا زیادہ نہیں مجھے پسند تو بس کبھی کبھی مجبوری میں میں کھا لوں لیکن مجھے اتنا خاص پسند نہیں سبزیں مجھے بہت پسند ہے پکی ہوئی بھی اور کچھی بھی پکی بھی ساری مجھے سبزیں بہت زیادہ پسند ہے ڈالے بھی مجھے پسند ہے لیکن گوشت اتنا زیادہ نہیں ویک میں ایک مٹ پسند تھوڑا سا لیکن سبزیں میری جان تو آج میرے بینگن بنے آج میں کھاؤں گی کروں گی ناجدہ یہ میں نے روٹی بنائی ہے یہ دیکھیں مزاک ماتھوڑا یہ کا روٹی ایسے لگتی تو گھولی ہے ہاں آج روٹی گھول بنگی ویسے گھول بنتی نہیں ہے تو اب میں کروں گی اپنا ناشتہ یہ ناشتہ بھی ہو بلانچ بھی ہے اس سارن کے چکر میں میں نے صبح ناشتہ بھی نہیں کیا ہانیا آگئی ہے آج ہمیں اتنی بھوک لگی ہے اتنی بھوک لگیا کہ ہم نے وہ کیا بولتے ہیں اس کو یونی فارم بھی نہیں چینج کیا تو ہم نے کہا پہلے ماما مجھے کھانا دے دو ہانیا اب کھائے گی پراتھا بغیر سارن کے تاکہ ہانیا کچھ سارن نہیں پسند ہانیا ایسے ہی ہے کیوں اچھا مجھے اپنی عزت بھی رکھتے ہیں چلو آپ فینش کرو تو پھر میں آپ یہ نا آپ کو شاور دوں چلو دی کرو بیٹا جی گائز یہ میرا یہ ہے جی میرا رات کا ڈینر ہے یہ میں نے چیبر بوائل کر کے رکھ لیے تھے میں صرف دو دن کے یا تین دن کے بوائل کر کے نا فیج میں رکھ لیتی ہوں ڈیلی ٹائم بھی نہیں ہوتا تو یہ میرے رائس ہے ساتھ میں لوں گی سلاد یعنی کہ ایک یا ڈیڑھ کھیرہ کھیرے کو کٹ کروں گی اور مجھے سلاد نہیں چلتا رات کے ٹائم پیاس ٹوماتر مجھے نہیں پسند میں کھیرہ اور دہیں بھی نہیں تھا بس میں نے اب اس کے لوں گی یعنی کہ اتنے کا رائس لوں گی باقی فریز میں رکھنوں تاکہ اس میں ہو جائیں گے آٹھ سے نو سپون رائس کے ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ پھر یہ میں نے اپنی دال بنا کے رکھی ہوئی ہے مسور کی دال مزے سے ڈائیٹ میں تنی بری چیز نہیں ہے لیمٹ میں رہ کے اگر آپ لوگ کھایا جائے اور لیمٹ والا سارا سمان ہو کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ دیکھیں یہ میں نے دال بنا کے رکھی ہوئی ہے بہت زبردست ہے تو میں نے اس میں دست نظر کا تڑکہ بھی لگایا اور اس کے علاوہ اس میں آئل بھی یوز کیا زدون کا اور تھوڑا سا نا وہ میں نے یوز کیا تو اب میں اس کو آپ لوگوں کو کھا کے بتاؤں گی آپ کو پتہ دار چاہے ہر کسی کے فیوریٹ ہے دیکھیں میں نے یہ کرنا کہ میں نے تھوڑے سے رائس کام کرتے ہیں میرے گھر میں آج بنا ہوا سارلن بینگل کا سارلن بنا ہوا بینگل کی ما آلو مکس ہے تو میں تھوڑا سے یہ سارلن لوں گی تھوڑے سرائس ہوں گے تاکہ فل وہ کہتے ہیں نا سارلن والی پلیٹ میں نے کھائی چاہتی یعنی کہ تھوڑے سرائس ہوں گے دال اور دار یہ سارلن میں زیادہ لے لوں گی پیٹ بھی بھر جائے گا میں بھی خوش پیٹ بھی خوش ڈائیٹ بھی ٹھیک رہے گی ایسے چیزیں کر لیا کرے نا تھوڑے سی اوٹی رکھ لیتی ہوں کبھی تسلی دے لیتی ہوں تو سارلن مجھے سبزی مجھے زیادہ پسند ہے میں وہ زیادہ یوز کر لیتی ہوں آج ہانیا کی نا ٹویشن والی کی تھا طبیعت خراب ہو گئی تھی اس کی آہ تو انہوں نے کہا کہ جیسے موسم چینج ہو رہا ہے کہ میں نے ہانیا کو نا آج کام نہیں کروا سکتی تو پھر آج میں چھٹی ہے کل مجھے پتہ کر نہیں دو مجھے تم پر یقین نہیں ہے اس نے آپ نے میسیج بھی گیا اس نے جانے اپنی بری کہا تھا آپ کو چھٹی ہے کل تجھٹی ہے کیوں اتنا شوق مجھے پڑھنا اچھا ہے کہ چھٹی کرنا اچھی بات ہے پڑھنا تو میں ادھر دانت کھول لے گا پری آپ نے پیسے نہیں دیئے پیسے ہائی نہیں ہے گریب ہے تری ماما مجھے پتہ پہلے آپ بھی تکیہ میں پیسے رکھتی ہے نہیں جب تن دیکھو دانت تیرا سکول میں ٹوٹ گیا ٹوٹی ہے نا تو پھر یہ پری دوسرا پری آخر تکیہ کے نیچے دانت رکھنا تو پری نے پیسے رکھنے تھے نا یہ ہانیا کی ما شاء اللہ سے لکھ رہی ہے پوری کلاس میں سے کل بھی ٹیچر کی کول آئی تھی کہ پوری کلاس میں سے ہانیا کی ریٹنگ سب سے اچھی ہے ماشاء اللہ ہانیا لکھتی بہت زبردست ہے بہت پیارا ہے یہ بھی میں نہیں جاتی بہت پیارا لکھتی ابھی ون کلاس میں ہے تو اللہ میری بیٹی کو کامیاب کرے اوکے ہنو بھائی تک تک کیے کیوں اجازت کیوں بھائی میں نے اپنی ویڈی چھوٹی بنانی میں نے بڑی ویڈی بنانی نہیں چھوٹی بنا ہوں ہانی عجیب سی لگتی دانت نہیں ہے موں میں ممانی ایسے اب تک مینا دان کیسے وہ نہیں ہوتا کارٹن میں نہیں ہوتا ویسی لگتی میں کب سے دان ٹوٹ ہے ابھی تو سورے دان ٹوٹنے ہیں ابھی میرا یہ ہل رہا ہے یہ ہل رہا ہے ہاں پھر کھائے گی جیسے یہ ہل رہا ہے یہ ہل رہا ہے یہ بھی ہل رہا ہے چلے کوئی بات نہیں ہوں مرک نکو مجھے اس بار میں نے پڑھی مجھے دیکھے جائے جب دان دیکھو جب تمہارا دان ٹوٹ جائے گا تم نے رات کو سوتے وقت تکیہ کے نیچے رکھ دینا ہے اگر وہ دانت تمہیں آج میں اس دن میں سارے راپ سو ہوں گی نہیں تو سوئے گی تو پڑھی دانت اٹھائے گی کب ہم سوتے تب بھی پڑھ جاتی ہے ہاں جب تم سو گی میں نے کب سے پیپا پیٹ کو دیکھا نا اس کا دان ٹوٹ ہے تب سے میں نے شروع کی ہے ہاں ہاں نہیں کب وہ میگی کھا دیتا اس کا دان ٹوٹ گیا اس نے اپنی مو مربوط ہے یہ کہ تو اس نے اٹھکے کی نیچے رکھا اس کو سونے کا سکھا ملا تو بھی دو پہلے دان ٹوٹے سے سونے کا سکھا ملا تھا ہاں یہ دیکھیں یہ پہلے ہانی کو دو دان ٹوٹے تھے ہم نے اس کو سونے کی سکھے دیئے تھے آپ نے نہیں پڑی نے ہاں پڑی نے دیئے تھے پڑی نے یعنی کہ یہ ہمارے گھر میں آئے تھے مطلب یہ پڑی نے دیئے تھے تو اب ہانیا کا دان ٹوٹے گا پھر ہم دوبارہ اس کو اپلائی کریں گے پڑی سے بولے اور گائر آپ کے سامنے ہی اپنا دانٹ کھینچوں گی ہاں زبردستی جانا کھینچنا نا بلیڈ نکل آئے گا نیچے سے ہاں گائی نہیں گئی نہیں مطلب کوئی اتنا سا یہ اوپر سے بھی ٹوٹے گا اتنی اس کے رائے جائے گی نا وہاں میں کچھ لوں گے اسٹال میں ایسا رومال رومال ایسے آستہ سے پڑی کھینچے دیں گے آپ کو بتائیں ماری اس کلاس میں ایک دفع کیا ہوا تھا ایک لڑکی تھی اس کا دم تھوڑا سا ہیڑا تھا اتنا 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 ہے پھر تیچر میں نے پتہ نا کیا شریف پکڑی تیچر اب نہیں آتی ایسے دانس کھیچا ہائے ہائے ہونے رکھ دیکھو باتوں میں نہیں لگا شاباہش یہ ماں آگا کھا ہونے ویڈیو منھ کر دو موسیقی